پیٹسور نہیں مل رہا تھا ٹوسل میزوب نہیں مل رہا تھا دفنانے کے لیے جلانے کے لیے لکڑی نہیں تو ندی کے کنارے لاشوں کو جلائے تو کتے لوش کر کھا رہے وہ دنیا کے آنکھوں نے دیکھا تو اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے جس طرح سترہ میں خبرستان شمشان کی بات شروع ہوئی تھی اب اس طرح سے دوبارہ کر رہے ہیں تو تو میں نے آپ کو میں نے آپ کو پورا میں نے آپ کو پورا ڈیٹا دے دیا تو اس میں آپ کی دوسرے سوال کا بھی جواب میڈم میڈم ایک بات سنیے انسان کو انسان کی طور پر دیکھو نا آپ یہ ان کی مان سکتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ ہے یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے ہم آئیک چھوڑی ہمارے آواز اچھی ہے ہاں تو تو یہ کیا ایک ہی ساس میں کہہ رہے ہیں مہیلہ اور بائل اور بھائنس کیا بات ہے یہ ایک مکہ منتی رہ کر آپ کو اس طرح کی اس طرح کی زمان استعمال کریں گے آپ یہ آپ لوگ کی مہیلہوں کے لیے یہ عزت ہے آپ کی بلکل غلط ہے ہم ان کے اس طرح کے بیان کو بلکل ہم کنڈم کرتے ہیں کہاں کہ ہیں کہاں کہ ہیں وہ اچھا اب وہ اڑوانی جا کر کیا لکھے تھے جنہ کی خبر پر اسدودین نویسی کا نام لکھ کر آئے تھے کیا لکھے تھے جنہ جنہ کی خبر پر جا کر پڑھ کر سنائے آپ کو ہم ان کو یہ لوگ جاہل لوگ ہیں پڑھتے نہیں ہیں اڑوانی نے جا کر جنہ کی تعریف کر دی ہم یہاں پر ہیں تو جنہ کی پیغام کو ریجک کیے دو نیشن تھیری کو ریجک کیے تو یہاں پر ہیں تو ان کو ہر عدمی ان کو وہی لگتا ہے جو آہ مائنورٹی ایمپاورمنٹ کی بات کرتا ہے تو ان کو وہی لگتا ہے بس وہی پرانا پرانا کیسے چلاتے ہیں آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ تالیبانی سوچ کے ہیں اور آپ کو افغانستان چلا جانا ہے آپ نے دیکھا تھا کون جب ایرکرافٹ ہائی جاک ہوا تھا تو کون ملہ عمرو لیا گی چھوڑا وہ اسی ہی لیا گی چھوڑا وہ وہ نہیں ایک میٹھے ایک میٹھے ایک میٹھے ایک میٹھے ایک میٹھے ایک میٹھے نہیں نہیں وہ جو کون لے کر گیا تھا یہاں سے ٹرریسٹ کو کون لے کر گئے تھے لے جا کر پلین میں لے جا کر تالیبان کے پاس لے جا کر چھوڑ کر آئے اچھا دوسری بات بھارت کی زمین پر ہمارے ایمبیسیڈر نے وہ کون سا ان کا تالیبان کا لیڈر نام بھی نیاد نہیں آ رہا ان سے ملاخص کی تو کیا آپ نے کہا کواب کھلایا ان کو ہاں نہیں برادر نہیں ہے دوسرا ہے وہ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے نرندر موڈی سے اگر نرندر موڈی کی سرکار میں دم ہے تو وہ تالیبان کو ٹرریسٹ گوشٹ کرے ان لاؤفول ایکٹیوٹیز پریونچن ایک میں ان کو شامل کرے اور یہ ساپ دیش کو بتا دے نرندر موڈی کی سرکار کے بھارت بھارت یونیٹڈ نیشن کی سینکشن کمیٹی کا چیئرمین ہے اور بھارت یہ تمام تالیبان کے سو لیڈرز کو ڈیلسٹ نہیں کرے گا نہیں کرے گا ڈیلسٹ ان کو اشورنس دے ملک کو اور آپ نے واجپائی جی کی سرکار منمون سنگھ کی سرکار نرندر موڈی کی ساڑھے 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 سرکار بھارت کے پائینتیس ہزار کورڈ روپے خرچہ کیے گئے افغانستان میں پھر یہ کیسے آ گیا یہ کون ذمہ دار ہے اس کا آپ بتائیے نا ان چیزوں کو آپ نہیں بتاتے تالیبان کو تالیبان کو تالیبان کو سنیے ہم سنیے 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 آپ کو تکلیف ہو رہی سنیے تالیبان کو وہ ترریز گوشت کریں گے آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں نا آپ گوشت کریے نا یو اے پی اے میں لائیے یونیٹڈ نیشن کی سینکشن کمیٹی میں یہ تمام کے تمام لوگ ترریز ہمیں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے وہ حقانی نیٹورک کون ہے جس نے بھارت کے ڈپلیمنٹ کو مار دیا تھا افرانستان میں کابل میں وہ ان کا ابھی منسٹر بنا ہوا ہے تو آپ کو کون رک رہا ہے آپ سکتہ میں ہیں نا تو ہمارا مطالبہ سرکار سے آپ کو گورنمنٹ میں آپ کریے نا کیوں نہیں کرتے آپ کیا مانتے ہیں کیوں آپ یہ سوال ہم سے کیوں کر رہے ہیں کیا مانتے ہیں ہم کو کیا کر رہے ہیں تالیبان سے سرکار سے ہم پوچھ رہے ہیں ہماری سرکار سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو ان کو تو آتک بادی کہی دیا ان کے لیڈرز کو آپ نے اب تک ان کو یو اے پی اے میں لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا پھر اور یہ ان کے جو یہ ریکارڈنگ کمپنی کے جوک باکس ہیں بگ 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 کرتے رہتے ہیں بکواس ارے تمہاری سرکار کو بولو نہ جا کے کیا آپ نے ہم سے پوچھا کے کسی بی جے پی کے نیتا نے تالیبان کے بارے میں ہم سے یہ کہا ہے ہمارے بارے میں ارے بھائی کیا ہر مسلمان ان کو تالیبان نظر آتا ہے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں دو ازار تیرہ سے میں نے پارلیمنٹ میں سپیچ کہا دو ہزار آہ پندرہ میں کہا دو ہزار سولہ میں کہا اور دو ہزار جب یہ سٹی ڈبل اے کا بل پاس ہوا تھا میں نے کہا یہ بہت بڑی سٹرٹیجک گلتی کر رہے ہیں آپ تالیبان آئے گا آپ اس کو سٹی ڈبل اے کے خانون کو آپ ریلیجیس نیوٹرل بنائیے اور بنانے کیا سپیچ سنیے جا کے پارلیمنٹ میں ہماری ہم نے کہا کہ کل آپ کو تاجک کو ہزارہ کو ازبیک کو ترکمین کو آپ بھارت میں سٹی ڈیزنشپ دے پائیں گے افغانستان میں وہاں رہے ہیں وہ لوگ آپ نے اپنا سٹی ڈیجک بہت بڑا بلندر کر دیا ہاں پر یہ آپ نے کیا اور یہ دیکھئے تالیبان سے اسدودین اویسی کو کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم کو آپ کی آپ کے دماغ میں بات آتی بھی کیوں ہے آپ کیوں شک کرتے ہیں ہم پر اس طرح کا سوال کرنا آپ کا شک نہیں آپ کا شک کرنا ہے نہیں بلکل شک کرنا ہے آپ کا بلکل میں میں ایک سوئیے کوئی نظریہ ہمارا نظریہ سمیدھان ہمارا ہمارا نظریہ سمیدھان کا ہے ہمارا بھارت کا سمیدھان کے اوپر ہم وہ کیے ہیں بول رہے ہیں آپ کو آپ آپ کو سمیدھان سے مطلب ہے ہی نہیں ہے ہم کو کیا نہیں ہم کو ملک سے مہارک سے مطلب ہم کو دوسرے پروسی کیا مطلب ہم کو کیا نظریہ کون سے نظریہ ہمارا نظریہ سمیدھان کا ہے ہمارا نہیں ہمارا نظریہ کونسٹیوشن کا ہے اسی سمیدھان کے نظریہ سے آپ کیا ماتے ہیں اسی سمیدھان کے نظریے سے سرکار کو تیہ کرنا ہے اسی سنویدھان کے نظریے سے بھارت سرکار کو تیہ کرنا ہے کہ وہ ٹروریس آرگنیشن میں شامل کریں گے نہیں کریں گے اور یہ سنویدھان کے نظریے سے ہم کو پرا قاصل ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں ہم بھارت کے شہری ہیں یہ ہر چیز دنیا میں سنویدھان ہے ہم کوئی بوچھ رہا ہے آپ کو یہ بتائیے کہ کالیبان کے میں نے آن ریکارڈ یہ بات کہا کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ پاکستان چین یہ ان کو مضبوط کرے گا اور مستقبل میں ہو سکتا جوچر میں یہ بھارت کے لیے ایک فکر کی بات ہو سکتی ہے یہ میرا آن ریکارڈ میں کہیں چکا ہوں آن ریکارڈ اس بات کو کہیں چکا ہوں اور اس کے باوجود بھی ہمارا ایمبیسیڈر ان سے ملتا ہے ہم ملتے ہیں ان سے اور جو لوگ بھارت کے ایمبیسی میں کام کرے تھے افغانی ان کو کیا لائے ہم نے چھوڑ دیا ہم نے ان کو مہا پر چھوڑ دیا ہم نے ان کو مہا پر چار چار ہمارے کانسلیٹ تھے ایک ایمبیسی ہماری تھی مہا پر ہر سال نو سو افغانی کو آٹھ سو نو افغانی کو ملا کر یہاں پڑھاتے تھے بھارت میں سولہ ہزار افغانیوں کو ہم نے تعلیم دلائی پڑھایا لکھایا قابل بنیا آپ کیا پوزیشن ہے مارا بتائیے وہاں پر ہم نے چھابار پورٹ کو ڈیولپ کیا ایران سے تریڈ کرنے کے لیے یہ تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا اور یہ باتیں پوری ہم نے آل پارٹی میٹنگ میں بھی کہی تھے پوچھ لیجئے اب بارہ سرکار سے یہ سوالات ہم نے اٹھا ہے وہاں پر بولیے کیا کریں گے آپ کیا آپ ان کو ٹررلیسٹ میں دالیں گے کیا آپ ان کو یو این سینکشن کمیٹی میں آپ بیلسٹ کریں گے یا ٹررلیسٹ رکھیں گے اور رکھتے ہیں تو پھر کیا آپ یو اے پی اے میں ان کو شامل کریں گے اور اگر نہیں کرتے تو اپنے بی جے پی کے لوگ جو بکواس کر رہا ان کو رکھائیے یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے نا تو سرکار سے ہر آدمی جا کے بول رہا ہے جو ان کے خلاف ہے اس کو کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں سر آپ کی پارٹی کے لیے تھا کہ ہر میں فلسطین اور اجرائیل پر بیان دے سکتے ہیں اور آپ راکشن نیتا ہے آپ کہہ رہے گی ہم کو افکارستان کے مسئل سے کوئی محرور نہیں ہے آپ نے کبھی پڑھا مہاتمہ غالی نے کیا کہا فلسطین کے بارے میں آپ نے پڑھا کبھی ہے نہیں سنیے سنیے اچھا جواب ارے بھائی آپ کو اتنا درد کیوں رہا ہے پیٹ میں سن کو لیجئے نا سوال آپ کا بحث کرنا ہے تو آجے یہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں آپ جنرلیس سے سوال کے نا جواب سنیے نا ہم کو نہیں ہوتا ہے ہم کو نہیں ہوتا ہے ہم نہیں ہم کو نہیں ہوتا ہم بہت انٹی چمڑی کے ہیں آپ کو ہوتا ہے سنیے سوال کریے جواب بھی سنیے نیتاؤں کا کام جواب جنار آپ کا کام سننا ہے پترکاروں کا بحث سے کرنا نہیں ہے یونیٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے فلسطین کے اوپر کہ اسرائیل خابی سے وہاں پر ہے ہی نہیں ہے یونیٹڈ نیشن کے بھارت ہمیشہ سے فلسطینوں کے تائید کیا نہیں کیا اس میں اسے فرق ہی نہیں ہے ہم نے تائید کی فلسطین کی ہمیشہ ہمارا موقف رہا کہ فلسطین کا ایک آزاد ملک بننا چاہیے مزید اقصہ بیت المقدس وہاں پر ہے اس کا ایک ہسٹوریکل ہے آپ کو دیکھتے نہیں آپ لوگ مہندر پرتاب صاحب کا تصویر بھی ہے ان کی عزت کی نگاہوں سے وہاں پر دیکھا جاتا ہے اور ان کی بڑی خدر کی جاتی ہے وہ تو آہ اس زمانے میں مسلم علماؤں کے ساتھ جا کر ایک حکومت بھی بنائے تھے تو یہ بات غلط ہے ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے چناؤں چناؤں تو لڑیں گے نا بلکل لڑیں گے ہم تو ہمارے شوکت ہم دینے تیار ہیں اب ان سے باتشیت نہیں ہوئی ماری جب آپ کے لیے اچھا تو ملے بھی اچھا ہونا چاہیے نا ہاں 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 بوٹ داغ آپ کو ہماری نظر آتے نا دوسروں کے داغ آپ کو دودھ کی طرح نظر نہیں آتی آپ کو تو وہ تو آپ کو دکھتا ہے کہ وہ زخم ہی لگ زر آتا ہے وہ ہاں ہاں نہیں آپ کو آپ کو پرگیا آپ کو فریڈم فائٹر نظر آتے ہوگی نا نہیں نہیں آپ کو نظر آتے ہوگی نہیں یہ سب یہ سب یہ غلط بات ہے ان کے پر چارجز ہیں کوٹ نے پرووڈ نہیں کیا اور الیکشن کمیشن ان کو اجازت دیتا ہے لڑنے کی اگر آپ فریڈم فائٹر کی بات کر رہے تو پھر چلیے سب کی بات کریے کون روک رہے آپ ہے اتیق احمد بھارت کے شہری ہیں اور لیگلیو الیکشن لڑ سکتے ہیں ان پر کرمینل کیسز ہیں اور ابھی تک وہ الیکشن لڑ سکتے لڑیں گے کیوں بات ہے آپ لڑا رہے ہیں بلکل لڑائیں گے مختار بھی آ رہے ہیں نہیں وہ بات ابھی نہیں جب ہوں گے بتائیں گے ابھی آپ نے کہا مہیلاؤں کے سمان کی بات کرنی آپ نے کہا کہ بھیس اور مہیلہ کو ایک ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا بولا گیا نا مکہ منتری نے بولا اسی سے ایک سوال ایسا ریلیٹڈ کی ڈلی میں ایک معاملہ آیا ہے ریاض الدین جس نے نو سال پہلے طلاق دے دیا اور پھر اب وہ نو سال بعد اپنی وائیف کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حلالہ کے ذریعے تم اسے پھر دوبارہ نگاہ کرو اب اس پر آپ کیا دیکھیں یہ کیسا سمان ہے میں کہ اس بک کریے اس کے اوپر کیا آپ کو معلوم بھارت میں کتنے چائل باریز ہوتے ہیں اسے مسلمان کتنے ہیں بولیں آپ کو کتنے چائل باریز ہوتے ہیں بتائیں آپ کو آپ کو معلوم تینٹیس لاکھ